سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ سرکاری ملازمین بریک تھرھو کے لیے نکل پڑے ہیں جگہ جگہ پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کوششیں ہو رہی ہیں اہم ترین جو مراسلہ بھی آج جاری کیا گیا ہے مرات کے حصول کے حوالے سے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آئیے ڈیٹیل جانتے ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ایمپلائز نیوز نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں اہم ترین ملاقات ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد ایک اول مراسلہ بھی لکھا گیا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اس سے پہلے ایک ہی ازارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کا لیجیگا اور ویڈیو پسند ہے تو اس کو شیئر بھی کیجیگا اہم تری ملاقات وزیر اعلیٰ پرویز علائی کے سپیشل اسسٹنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے سرکاری ملازمین کے ایک وفت کی سید رفاقت علیہ گلانی کے ساتھ سپیشل اسسٹنٹ ہے چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے پنجاب میں اس وقت وزیر اعلیٰ چودری پرویز علائی ہیں جن کا ہمیشہ سے ٹریک ریکارڈ سرکاری ملازمین کے حوالے سے اچھا رہا ہے تو یہ جو لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وزیر اعلیٰ پرویز علائی کو لکھا گیا ہے جس میں ایک سپیشل اسسٹنٹ کے حوالے سے جو آلاؤنس دیا جا رہا تھا اس کو ڈی فریز کرنے کے حوالے سے ریکویسٹر کی گئی ہے اور یہ سید رفاقت علی گلانی سے ایک ملاقات میں سرکاری ملازمین نے مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے یہ مراسلہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو لکھا ہے ایک دوسرا مراسلہ بھی لکھا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر پنجاب جس میں ایبکا نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ سید رفاقت علی گلانی کو پیش کیا اور پھر ان سے درخواست کی کہ وہ وزیر اعلیٰ کو مراسلہ بھی لکھیں انہوں نے کمال شفقت کرتے ہوئے چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا ہے اب آپ کو میں وہ جو ڈیمانڈ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو کہ سرکاری ملازمین نے اس اہم ملاقات میں سپیشل اسسٹنٹ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ آل پاکستان کلر ایسیوزیشن پر اپکا پنجاب کے حوالے سے تیس آٹھ دو ہزار بائیس کو یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس میں جو ڈیمانڈ کی گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ جو پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جانوں جس میں ڈیسپیریٹی ریڈکشن آلاؤنس جو ہے وفاق کی طرز پر سبائی ملازمین کو ایک تین دو ہزار اکیس سے دیا جائے وفاق میں رننگ بیسک پیپر دیا گیا تھا جبکہ پنجاب میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ انیشل بیسک پیپر دیا گیا تھا جن محکمہ جات کو ابھی تک سپیشل آلاؤنس پچیس فیصد اور پندرہ فیصد نہیں دیا گیا جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ شامل ہیں ان کو بھی دیا جائے میڈیکل آلاؤنس اور کنونس آلاؤنس میں سو فیصد اضافہ کیا جائے اور ہاؤس رینڈ پر پیسکیل پر ستر فیصد سرکاری ملازمین کو بلا تک فریق دیا جائے تمام سرکاری ملازمین کو یوٹیلٹی آلاؤنس پرفیشنل ایگزیکٹیو آلاؤنس اور دیگر دیا جائیں مزید یہ کہ اپگریڈیشن سے رہ جانے والی تمام پوسٹوں کو اپگریڈ کیا جائے ریٹائنمنٹ پر گروپ انشورس باقی صوبہ کی طرح پنجاب میں بھی ریٹائنمنٹ کے ساتھ دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ کلاس فور اور لیب اٹنڈنٹ کی پوسٹ کو اپگریڈ کیا جائے اور کوٹا جو ہے وہ بیس فیصد سے بڑھا کر پچاس فیصد ان سروس پرموشن دیا جائے ساٹھ فیصد مارس کی شرط کے بغیر تمام زیر تعلیم بچوں کے لیے بنویلٹ فنڈ سے تعلیمی وضائیت اور دیگر مختلف گرانٹس میں سو فیصد اضافہ کیا جائے پروپوشن میں تاخیری حربوں کا خاتمہ اور مختلف محکموں میں پوسٹوں کو فوری طور پر اپگریڈ کیا جائے تمام کنٹریکٹ ملازمی کو غیر مشروط مستقل کر کے پی اینڈ پروٹیکشن دی جائے اور آئندہ مستقل بنیادوں پر بڑھتی کی جائے موو آور سیلیکشن گریڈ ٹائم سکیل اور اضافی ترقیان باہال کی جائیں تو یہ تھا اپ کا کچھ آٹر آف ڈیمانڈ جس پر مراسلہ لکھ دیا ہے وزیر اعلیٰ پرویز علاہی کے سپیشل اسسسٹنٹ نے تو امید کرتا ہے انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو پہلی ویڈیو کی طرح شیئر بھی کریں گے ایلتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ